جو فرینڈز والکم بیک تو آور چینل آج ہم دیکھیں گے ہوم میڈ راکھیا جو کہ ہم بان بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں ہمیشہ ہم تو راکھیا بانتے ہی ہیں لیکن اس بار ہم چوکلیٹ والی راکھی باندھیں گے تو بھائی لوگ بھی ویٹی کرتے رہیں گے کہ بہن ہمیں راکھی کب باندھے گی اور ہم اسے کب کھائیں گے اور اس میں میں نے بہت ہی بیسیک چیزوں سے راکھی بنانا بتایا ہے اور بہت ہی ایزی ہے اسے بنانا اور گھر میں ہی ملنے والی چیزوں سے ہم نے اسے بنایا ہے تو آپ بھی اسے بنائیے اور دیکھتے رہیے ویڈیو اینڈ تک تو چھلیے پھر بناتے ہیں راکھیا راکھی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لی ہے سیٹین کی جو لیس آتی ہے وہ اگر آپ کے پاس ساڑی کی جو کوئی لیس رہتی ہے وہ بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے شگر بالز لیے ہے کچھ کارٹون کیاریکٹرز لیے ہے اور پائپن بیک ہے اور یہ پیپرز جو ہمارے گھر میں رہتے ہی ہیں کرافٹ والے اور یہاں پر میں نے یہ بسکٹ کے مول لیا ہے اس میں میرے گھر میں بسکٹس آیا تھے یہ کوئی مارکٹ سے لیا ہوا مول نہیں ہے اور یہ میں نے وائٹ چوکلٹ لے لی ہے اور یہ کچھ بسکٹس لے لی ہے جو گول شیپ میں ہیں اور یہاں پر میں نے ڈارک چوکلٹ لے لیا ہے اور ابھی ہم ساری چوکلٹس کو ملٹ کر لیں گے ملٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پر ڈبل پوائلر سے ملٹ کیا ہے اسے میں نے چوکلٹ کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا تھا اور نیچے جو بڑا برطن دکھ رہا ہے اس میں ہم نے پانی گرم پانی لے لیا ہے اور گرم پانی کے اوپر ہم دونوں چوکلٹس کو اس طرح سے رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہماری چوکلٹس اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اور اس میں ہم بسکٹس کو ڈپ کر کے میں نے یہاں پر پلیٹ کے اوپر فائل پیپر سے اسے اچھے سے کور کر لیا ہے جس سے کہ ہمیں بعد میں چوکلٹ نکالنے میں پریشانی نہیں ہوگی اور بسکٹ کو ہمیں اچھی طرح سے چوکلٹ میں ڈپ کر لینا ہے اور ہم نے جو فائل پیپر والی پلیٹ لے لی ہے اس کے اوپر ہم اسے نکال لیں گے اس طرح سے ہم اسے پلیٹ میں رکھ دیں گے اور باقی سارے بسکٹس جو ہم نے لیے ہیں اسے بھی ہم اسی طرح سے چوکلیٹ میں ڈیپ کرتے ہوئے ہم اسے بھی پلیٹ میں رکھ کے پانچ منٹ کے لئے فریج میں ہم اسے سیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر میں نے سیلیکون کا چوکلیٹ والا مول لے لیا ہے جس میں ہم چوکلیٹ سیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ مول نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی ایسے سرکل کرتے ہوئے اسے بھی آپ چوکلیٹ کا شیپ دے سکتے ہیں اس میں ہم چوکلیٹ کو فیل کر دیں گے میں نے یہاں پر آدھا ہی مول فیل کیا ہے میں نے یہاں پر اور وائٹ چوکلیٹ سے بھی میں یہاں پر اسے فیل کر دوں گی اور چوکلیٹ کو فیل کرنے کے بعد ہمیں اسے اچھی طرح سے کلین کر کے اسے ہمیں ٹیپ کر لینا ہے اور ٹیپ کر کے ہم اسے بھی فریج میں رکھ دیں گے اور یہاں پر جو بسکٹ والا مول ہے اسے بھی ہم فیل کر دیں گے یہ مجھے اس میں میرے یہاں پر بسکٹس آئے تھے تو اسے بھی میں نے یہاں پر ایک جگاڑ کی طرح یوز کر لیا ہے اسے بھی ہم چوکلیٹ فیل کر کے ٹائپ کر کے اسے بھی ہمیں فریج میں رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے ٹائپ کر لیں گے چوکلیٹ سیٹ ہونے تک ہم یہاں پر پیپر کٹنگ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر سکوئر پیپر کو اس طرح سے فولڈ کیا پھر اس کا ایک چھوٹا ٹائنگل بناتے ہوئے اس کو ہم تھوڑا سرکل میں کٹ کر لیں گے اور اسے ہم بعد میں پھر سے کٹ کرتے ہوئے فولڈ کرتے ہوئے ہم اسے وی شیپ میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں گے ہم نے جو سرکل کٹ کیا ہے اس پر ہم وی شیپ میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگائیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا پیپر ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے ہم باقی پیپرز کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہماری ساری چھوٹے چھوٹے ہو چکی ہیں سیٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے نکل رہی ہے چھوٹے بہت ہی فائل پیپر لگانے سے بہت آسانی سے چھوٹے نکل جاتی ہیں چھوٹے سیٹ ہونے کے بعد جو سائیڈ میں جو کچھ خوردری چھوٹے رہ جاتی ہیں تو اسے بھی ہم اچھے سے ایون لی کٹ کر لیں گے سیزر سے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہماری ساری چوکلیٹس بہت ہی اچھے سے ریڈی ہیں ابھی یہاں پر میں نے ایک چھوٹے چوکلیٹ کو وائٹ چوکلیٹ سے بڑے چوکلیٹ کے اوپر میں نے اسے سٹک کر دیا ہے اور ابھی ہم اس کا ڈیکوریشن کریں گے ڈیکوریشن کرنے کے لئے میں نے پائپنگ بیگ میں وائٹ چوکلیٹ فیل کر لیا ہے اور اس سے ہی میں راؤنڈ راؤنڈ کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈیزائن بنا لوں گی اور اسی کے بعد میں یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے جیمز لے لئے ہیں اسے میں یہاں پر سٹک کر دوں گی اور جو ہم نے یہاں پر شگر بالس لئے ہیں گولڈن کلر کے اسے بھی میں یہاں پر راؤنڈ کرتے ہوئے اسے سٹک کر دیں گے اور آپ ڈیکوریشن اپنے حساب سے آپ کو جو بھی اچھا لگے اس طرح سے آپ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں یہاں پر جو نیچے والا براؤن جو چوکلیٹ ہے اس کے اوپر بھی میں نے براؤن چوکلیٹ سے لائن کرتے ہوئے اس کے اوپر میں نے سلور بالس چپکا دیئے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری راکھی ریڈی ہو گئی ہے ہے نہ ایک دم پیاری سی راکھی اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر دوسرے راکھی ملا کر پائپنگ بیگ میں ڈال کر اس کا سرکل نکال لیا ہے اور ٹوٹ پک کی مدد سے میں نے اسے لائنز باہر کی سائیڈ میں کھیچ لینا ہے لائنز کو ہمیں اور ہمیشہ ہمیں ٹوٹ پک کو ہمیں کلین کر کے ہی لائن کھیچنی ہے اور بعد میں ہمیں اندر کی طرف لائن کو کھیچنا ہے تو اس طرح سے ہماری یہاں پر فلاوری ڈیزائن ریڈی ہو جائے گی اور سینٹر میں میں نے سلور بولز سے اسے ڈیکوریٹ کیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہماری سیکنڈ راکھی بھی تیار ہو چکی ہے بناتے ہیں تیسری راکھی تیسری راکھی پر میں نے چاکلیٹ کی مدد سے میں نے یہاں پر بھائی لکھ دیا ہے اور کلر شگر بولز سے میں نے وہاں پر کلر کر دیئے ہے سیکنڈ راکھی میں میں نے برو لکھا ہے اور اسے بھی ڈیکوریٹ کر لیا ہے جیمز سے چھوٹے چھوٹے جیمز لے لیا تھے اور یہاں پر میں نے بڑے چوکلیٹ کے اوپر چھوٹا جو ہم نے چوکلیٹ سٹ کیا تھا اسے میں نے یہاں پر چھپکا کر فلاور ڈیزائن بنا لی ہے جس طرح سے ہم مہندی کی ڈیزائن کرتے ہیں اسی طرح سے اور سلور بولز سے میں نے اسے ڈیکوریٹ میں یہاں پر کون تیار کر لوں گی جیسے ہم مہندی کے لیے کون تیار کرتے ہیں اسی طرح سے اور اس کے اوپر میں نے سلو ٹیپ سے اسے چھپکا دیا ہے اور اگر آپ کے پاس اوی اچ بھی شٹ نہیں ہے تو آپ دودھ کی بھی تھیلی کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پر میں نے اس میں چوکلیٹ فیل کر دیا ہے اور جو ایکسٹرا کی چوکلیٹ ہے وہ میں نکال لوں گی ہمیں سائٹس میں چوکلیٹ کو کور کرنا ہے اور پھر سے ہم دو تین بار اسی طرح سے ہم چوکلیٹ ڈال کر اسے سیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے ایکسٹرا کا چوکلیٹ ہم نکال لیں گے اور یہاں پر میں نے اسے سیزر سے کٹ کر لیا ہے اور اچھے سے اسے شیپ دے دیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد ہم اسے فائل پیپر کے اوپر رکھ کر فریج میں پاچ منٹ کے لئے سیٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا چوکلیٹ ایک دم اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے سیلو ٹپ کو ہٹا کر ہم چوکلیٹ باہر نکال لیں گے ابھی اس طرح سے اور ہمیں صرف اتنا ہی شیپ چاہیے ہے اوپر تو میں نے ایسے ہی وہ چھپک گیا تھا چوکلیٹ اسی لئے اور یہ دیکھیں ہمارا اچھی طرح سے کون ریڈی ہو چکا ہے اوپر سے چوکلیٹ ایک دم سے پیک ہو چکا ہے ابھی ہم سوئی جو آتی ہے نیڈل اسے ہم گیاز پر گرم کر کے اسے یہاں پر ہول کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر ہول ہو چکا ہے ابھی میں نے یہاں پر چوکلیٹ کو جو ہم نے کون تیار کیا تھا اسے چوکلیٹ میں ڈیپ کر کے جو کلر والے سپرنکلر سے اسے یہاں پر چھپکا دیا ہے اور اسی طرح سے ہم سائیڈ میں بھی چوکلیٹ لگا کر سائیڈ سے بھی پورا کون ہم کلر سپرنکلر سے کور کر دیں گے یہاں پر میں نے تھریڈ لے لیا ہے جو لاسٹ یئر کی راکھی سے نکالا ہوا ہے اور اچھے سے واش کر لیا ہے پھر ہم اسے ڈیپ کرتے ہوئے جو گولڈن سپرنکلر سے اس میں اسے ڈیپ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا لٹکن تیار ہو چکا ہے راکھی کا اور یہ دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے ابھی ہم یہ جو تھریڈ ہے اسے اس کے اندر ڈالتے ہوئے اس طرح سے ہماری راکھی ایک دم ریڈی ہو جائے گی تو ابھی ہم چلتے ہیں اسے ریپ کیسے کرنا ہے یہ تو ہائیجین بھی مینٹن کرنا ہے ہمیں تو میں نے یہاں پر کلنگ پیپر ریپ پیپر جو آتا ہے کلنگ ریپ اسے میں نے ریپ کر دیا ہے اس طرح سے کیونکہ ہم ہاتھ پہ باندیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا کھانے کے لئے تو اسی لئے میں نے یہاں پہ اسے کور بھی کر دیا ہے اس طرح سے ہم ساری راکھیوں کو کور کر لیں گے یہاں پر میرے پاس ایک سپائیڈر من کا بھی راکھی تھا لاسٹ یئر کا اسے میں نے لے کر اسے بھی اچھے سے واش کر کے ہم راکھی کے اوپر اسے سٹک کر سکتے ہیں تو یہ بچوں کے لئے بہت ہی اچھی راکھی بن جائے گی اگر آپ کے پاس گلو گن ہے تو آپ اسے چھپکائیے تو اچھا رہے گا اور یہاں پر میں نے سائٹن ریبن میں بھی فیوی کول یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس گلو گن ہے تو آپ اسے یوز کریے میرے پاس گلو گن ہے لیکن وہ سٹک ختم ہو گیا ہے اسی لئے میں نے اسے اور یہ ہماری راکھی اگر دم ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح سے ہم باقی ساری راکھیا بھی ریڈی کر لیں گے تو ہے نا اگر دم ایزی راکھی بنانا تو آپ بھی راکھیا بنائیے اور ہمارے ساتھ کمنٹ شیئر کریے اور آج کا آپ کو ویڈیو ہیلپ فل ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے تو ملتے ہیں ایسے ہی نئے ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے بائے